موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں سید آفتہ بریزوی سید آفتہ بریزوی چینل میں آپ کو خوش آمدید اس وقت آپ کو گنیاں والا کے معروف مصور اور کارٹونیس سے ملوانے جا رہا ہوں میرے ساتھ موجود ہے اس وقت عادل محمود اسلام علیکم عادل صاحب عادل محمود صاحب آپ کو تو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں آپ یہ بتائیے گا کہ لوگ انجینئر بنتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں اور والدین بھی یہی خواہش کرتے ہیں ہر بچہ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے ایفیلز چھوڑ کے یہ کارٹونیس کیوں بن گئے رہیے گا جی سر ہم لوگوں کا یہ علمیہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدائش کے بعد والدین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے کیا بنے گا اور وہ بلکل اس چیز کا ادراک ان کو نہیں ہوتا کہ اس بچے میں خوبیاں اس چیز کی ہیں جو وہ اسے بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بچہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کی نشونما ہوتی ہے وہ سنگر بننے کی خواہش صلاحیتیں رکھتا ہے وہ اداکار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ فنون لطیفہ سے منسلک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ شاعر بننا چاہ رہا ہوتا ہے اس میں بہت سے تخلیقی جراسیم ہوتے ہیں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پچھلے پچاس سے ساٹھ سال قبل سے اب تک ہم میں یہ جو انجینئرز اور ڈاکٹرز کا جو فوبیا ہے نا کہ بچے نے بس انجینئر بننا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پھر بچے کا چاہے دل ہے بھی یہ کام کرنے کوئی ہا نہیں اور وہ بچہ انسپائرڈ وہ متاثر ہے فنون لطیفہ کے لوگوں سے اداکاروں سے متاثر ہے گلوکاروں سے متاثر ہے وہ ڈائریکٹرز سے متاثر ہے وہ فنون لطیفہ سے وہ جرنلسٹ سے متاثر ہے وہ فوٹوگرفر سے متاثر ہے لیکن وہ اس سائیڈ پہ اسے جانے ہی نہیں دیا جاتا سوسائیٹی اور اس کے گھر والے اس کے ذہن کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ اس فیس سے نکلے نہیں پاتا اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے والدین کی مرضی کا شعبہ کا انتخاب کرنے کے بعد کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ اس میں اپنا بیسٹ دے پاتا پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کامیاب ترین لوگ جنہیں ہم لوگ فالو کرتے ہیں وہ زیادہ تر فنون لطیفہ سے یا انٹرنیٹ سے وابستہ لوگ ہیں فنون لطیفہ میں اگر آپ دیکھ لیں فیلم سٹارز اور سنگرز ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ہر گھر میں اے آر رحمان کے گانے چلتے ہیں لیکن اگر ہم میں کہوں کہ میرا بچہ میوزک ڈائریکٹر بنے گا تو میری والدہ یا میرا بھائی مجھے ڈانٹ دے گا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حالانکہ وہ ہی اے آر رحمان کو پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی گھر میں پوسٹرز لگا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بس بچہ وہ ڈاکٹر بنے گا کیونکہ ڈاکٹرز میں پیسہ بڑا ہے اگر انہوں نے سکوپ دیکھنا ہے پیسہ کمانا ہے تو پیسے کے لیے تو اور بھی بہت سے پھر آپشنز ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ بچے میں تخلیقی جراسیم کس چیز کے میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ بچہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا یا ہے مثلا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا پینٹنگز کا اور ڈرائنگ کا مجھے آج بھی یاد ہے تھوڑے دن پہلے میں اپنے مامو کی طرف گیا تو ان کے محلے کا ایک بندہ کہتا ہے کہ عادل بچپن میں تم نے میری ایک تصویر بنائی تھی مجھے یاد نہیں ہے اسے یاد ہے دوسری بات یہ ہے کہ گجرہ والا میں رہ کے آرٹ کو پرموٹ کرنا میرے لیے ایک ٹف ٹاسک تھا اور ہے بھی اور جسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے لے کے بڑھوں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گجرہ والا میں رہتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اسے آگے کیسے لے کے جایا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرہ والا کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اب بدل چکا ہے اور گجرہ والا کے لوگ بڑے لطیف لوگ ہیں بڑے بازوک لوگ ہیں اور یہ اب آرٹ کی طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آتے رہیں گے آپ کس سے متاثر ہو کے کارٹونسٹ منے جاوید اکبال صاحب بچپن میں میرے پسندیدہ کارٹونسٹ تھے ہمارے گھر میں اخبار آتی تھی روزنامہ جنگ تو اس میں میں کارٹونز دیکھا کرتا تھا جاوید صاحب کے اور انہیں کاپی کیا کرتا تھا بلکل تو اس کے بعد سابر نظر صاحب ہیں اور شوکت محمود صاحب میرے سینئرز ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ان سے متاثر ہوں میں بہت زیادہ یہ بتائیے گا بہت سے کارٹونسٹ جو ہیں جوزادو کراچی میں کام کر رہے ہیں یا لہور میں بڑا نام پیدا کیا آپ نے گجرانوالے کا ہی انتخاب کیوں کیا گجرانوالا کا انتخاب اس لیے کیا کہ گجرانوالا میں ہم لوگ عمومی طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے اگر موبائل کی دکان ڈالنی ہے تو میں اسے لے کے جاؤں گا آمیر سینٹر میں یا موبائل شاپ میں جاؤں گا لیکن ہونا یہ چاہے کہ جہاں پہ دکان نہیں ہے موجود وہاں پہ جا کے آپ کام کریں جہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے گجرانوالا میں مجھے اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو مجھے بے شمار جگہیں مل جائیں گی لیکن اگر اپنے گھر میں مجھے اچھا آرٹ ورک چاہیے تو مجھے کہیں پہ بھی کوئی آپشن نہیں ملے گی مجھے گجرانوالا کے انتخاب اس لیے کرنا بڑا کہ گجرانوالا کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور یہ کیسی محبت ہوگی کہ گجرانوالا کا کھایا گجرانوالا میں پلے بڑے گجرانوالا کی دھول اپنے سر میں ساری زندگی ڈلی اور ہم انہی سڑکوں پہ گھونتے رہے یہاں کی دوست رہے یہاں کے رشتہ دار رہے یہاں پہ ہم جوان ہوئے اور اسی سرزمین کے ساتھ دھوکہ کر کے میں کسی اور شہر میں جا کے اس شہر کو جا کے سروس دینے لگ جاؤں جس شہر کا میں ہوں اسی شہر کو سروس دینے آپ سند کرو گا ہمیشہ تا زندگی جب تک میں زندہ ہوں آپ نے سنا کہ عادل محمود نے کہا کہ گجرانوالا کا انتخاب اس لئے کیا کہ گجرانوالا میں کو پرموڑ کرنے کے لئے مجھے یہاں دہنے کی ضرورت تھی اور یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ اکیڈمی بھی بنا رکھی ہے اس وقت کتنے سٹوڈنٹ ہیں اور لوکیشن بھی ناظرین کو بتا دیجئے گا کوئی سٹوڈنٹ بھولے بڑھ کے آنا چاہے تو آپ سے رابطہ تو کر سکے جی شہر کے درمیان میں منیل چوک منیل چوک میں یہ آرٹ گیلری ہے سکیچ اپس آرٹ گیلری اور اس میں میرے سٹوڈنٹس کیونکہ جب آپ کا علم جو ہے جب آپ اس علم کو ٹراسفر کرتے ہیں تو وہ علم میں بھی بھرکت پڑتی ہے اور جب آپ کے نام لے وا تو آپ کے جانے کے بعد کوئی نام لے وا تو ہو اولاد آپ کا نام لے نہ لے لیکن شاگرد آپ کا نام ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اس وقت تین سو کے قریب میرے شاگرد ہو چکے ہیں پچھلے چار سال میں اور اس وقت جو میرے سٹوڈنٹس ہیں they are very talented and I have been doing my best to teach them تو گجرہ والا کو تین سو نوے کے قریب آرٹسٹ میں اب تک دے چکا ہوں کچھ اس میں سے شہر میں ہیں کچھ شہر سے باہر چلے گئے ہیں کچھ نے جاری رکھا کچھ نے چھوڑ دیا یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے بٹ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءال آپ ایک وقت میں کارٹونسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ پینٹنگ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی شعبیں ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں اور کیا کیا سکھاتے ہیں سٹوڈنٹس کو جی کارٹونسٹ تو میں تب سے ہوں جب سے میں گیارویں کلاس میں پڑھتا تھا تب سے کارٹونز بنا رہا ہوں اور پینٹنگ میں نے تب سٹارٹ کی جب مجھے وقتی طور کے لیے نوائے وقت سے سسپنڈ کر دیا گیا تو تب میں نے پینٹنگ سٹارٹ کی حالانکہ پینٹنگز کا اس سے پہلے بھی میں پینٹنگز کرتا تھا کیونکہ میری تعلیم بھی اسی میں رہی اور میں یہی سیکھتا رہا اور شروع سے ڈرائنگ اور پینٹنگز کی طرف رجان رہا لیکن پروپرلی آرڈرز پہ جب پینٹنگز بنانا شروع کی تب آٹھ سے کچھ چند سال قبل اس کے بعد کارٹونز کا یہ ہے خمار کے مجھے ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے اس نے اپنے آرٹ کے ذریعے اپنے معاشرے کی حقیقتوں کو رنگوں کے ذریعے کینمس پہ بکھیرنا ہوتا ہے تو دوسرا مجھ میں یہ تھا کہ جو سیاسی معاملات اور مجودہ صورتحال ہوتی ہے سیاست کی اس پہ بھی کوئی کام کیا جائے تو وہ پینٹنگ میں تو ممکن نہیں ہے کیونکہ پینٹنگ پہ بہت ٹائم لگتا ہے اور ایک ٹاپک جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی پاکستانی سیاست میں وہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک ہوتا ہے اس کے بعد کوئی نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے تو کارٹونسٹ بندہ میرے لیے اس لیے میری چوائس شروع سے رہی ہے کہ میری ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ میں جو بات میں بنا رہا ہوں کم از کم وہ لوگوں تک پہنچ جائے شاید اس معاشرے کی بہتری کے لیے میرا کہیں پہ کوئی ایک کترہ بارش کا پہلا کترہ تو خیر میں نہیں کہوں گا لوگ بڑا کرتے آ رہے ہیں لیکن کہیں پہ تھوڑا سا زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر حصہ ڈل جائے تو میرے لیے یہ بڑی بات ہوگی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایز ایک کارٹونس نوائی وقت میں کام کیا اور نوائی وقت سے آپ کو سپنٹ کیا گیا ایک تو وہ وجہ بتا دیئے دوسری یہ ہے کہ اکثر جو کارٹونس جو ہے وہ اس کی زبان جو ہے اپنی لائنوں کی خطاتی کی اور پینسل کی وہ بڑی سخت ہوتی ہے اور اس کو زیادہ تر تنقید کا نشانہ حکومت موجودہ حکومت بنتی ہے اور سیاستدان بنتی ہیں یہ بتائی گے آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ نے ایسا کارٹون بنا دیا جس پہ آپ کو فوری رسپونس ہوا ہو گورنمنٹ کی طرف سے یا پبلک کی طرف سے کوئی کمنٹس آئے ہو تو وہ ذرا بتا دیجئے جی آج سے جب سات سال قبل تک سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا تب تو گالیاں پڑتی ہم تک نہیں پہنچتی تھی تب اگر ہم نے کوئی کارٹون بنا دیا تو اخبار کارین نے گھر میں پڑھ کے دل میں گالی دی تو میرے تک تو وہ نہیں آئے گی لیکن اب تک اب چونکہ سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پوسٹ ہم نے لگائی تو لوگ اپنا غصہ کا اظہار وہاں پہ نیچے کمنٹس میں کرتے ہیں بہت سے ایسے کارٹونز ہیں ہر کارٹون پہ نیچے گالیاں پڑتی ہیں بہت کچھ ملتا ہے بہت سی دھمکیاں ملتی ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کھرنی چاہیے میں نے تو کبھی نہیں کی اور دیگر کارٹونسٹ جو ہیں ہمارے شہر کے ہمارے ملک کے انہوں نے بھی کبھی نہیں کی کیونکہ ہر بندے کے اپنی اپنی رائے ہیں اگر میں کہوں کہ کوہ جو ہے وہ کالا ہے تو ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں وہ سفید ہے تو ظاہر ہے جو وہ سفید کہہ رہا ہے اس نے تو مجھے برای کہنا کہ یہ جھوٹا ہے یہ ایسا ہے تو اسی لیے تو باقی نوائے وقت سے ان کے کچھ دفتری معاملات تھے کچھ دفتری میٹر سٹیجز کی وجہ سے ایسا ہوا اور وقتی طور پہ اس کے بعد میں نوائے وقت میں کام کرتا رہا ہوں اب تک جو ہے میری ان سے رہا ہے منسلک رہا ہوں تو وہ کچھ دفتری معاملات تھے بس میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مجھے پینٹنگز کی طرف خود کو مصروف کرنا تھا تو اس لیے باقی اگر کارٹونسٹ کارٹونس پہ کوئی ریاکشن کا اگر آپ پوچھیں تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دھمکیاں ملیں اور کچھ ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں اپنے دوست حکیم حکیم صاحب نصیم صادق صاحب ان کا ایک کلینک تھا ان کے کلینک پہ بیٹھا ہوا تو ایک کچھ دو بندے آئے وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ہم نے سنیا کہ آدل ایتھے کتے رہندا ہے تو وہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے بھی نام نہیں لیا کہ میں ہوں اور انہوں نے بھی نام نہیں لیا اس حد تک بھی ہو ہے کہ لوگ پیچھے بھی آئے بگر لگے ہوئے ہیں آپ لوگ اگر آپ کو برا کہنے والے دو لوگ ہیں تو اچھا کہنے والے اور سپورٹ کرنے والے سو لوگ ہوتے ہیں اس لئے گبرانہ نہیں چاہیے بلکل جیسے کہ سنے آپ نے آدل محمود صاحب نے کہا کہ شہر کوئی بھی ہو لہور ہو کراچی ہو یا گھریاں والا تھابوں کا شہر ہو آڑ کو پروان چڑھانے کے لئے اگر جذبہ جنون لے کے چلیں تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ